سر آپ اکیلے گھڑیں سر بھور تو نہیں ہو رہے ہیں بس سر ایک مہمان کی آمد ہے وہ آج ہیں ان سے آپ ملنے اس کے بعد کھانا اور پھر چلتے ہیں کھانے تک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کمالی ہماری حاضری لکھتی بس اب چلنے کی کوئی نا 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 میر صاحب کیا ہو گیا یہ ظلم تو نہ کیجئے حضور ابھی تو ایک خاص مہمان آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے اور جو اس محفل کی جان ہے اور پتہ ہے وہ جب سے گھر سے نکلی ہیں راستے سے انہوں نے دس پار مجھے فان کیا کہ پیزا ڈمیر صاحب کو روکیے گا میں بس پہنچنے والی ہوں ایسا کونسا خاص مہمان ہے؟ رحمان صاحب اس ملک کی فلم اندسٹری کی ٹاپ ہرون مہا پا رہا بلکہ اس ملک کی کیا آپ تو انٹرنیشنل پروجیکس میں بھی ان کا نام آنے لگائے ہمارا فخر ہے وہ آپ کو ایک بات بتاؤں نیر صاحب ایک زمانہ ان کا فین ہے اور وہ آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے میری طرح بے چین ہے وہ بھی مذرت سے میں اس نام کی کسی ہیروائن کریں دیجئے وہ آ گئی موسیقی 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 اسو دور سے اسٹارٹیک سنس بہت کمال کا ہے میرساہب اور خوشی ہوئی مجھے چلیں پھر مجھے اور کمالی صاحب کو کچھ تیر اجازت دیجئے ہاں؟ ٹیک کیا بڑی ذات باقی کی باتیں تو ہوتی رہنگی لیکن سچ کہوں تو دل خوش ہو گیا ان لوگوں کو تمہارے سامنے جھپتے دیکھ کر کسی نے مجھ سے کبھی کہا تھا دولت کو اپنے قابوں میں کر لو تو سارا زمانہ تمہارے اختیار میں ہوگا خیر میری چھوڑو یہ لبنہ سے معاف پارا تمہاری تو شادی سیٹ نمان سے ہوگی تھی کہاں ہے وہ پاریزاد وہ ایک بہت اچھے بزنسمن تھے جب تک ہماری رشتے سے انہیں منافع ملتا رہا تو انہوں نے جاری رکھا جیسے نقصانات پڑھتے گئے تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اپنا دامن چھڑا لیا مجھ سے تلاک لیٹو اور یہ فلم انڈسٹری میری امی کو میرا گھر بیٹھنا بڑی خوبصورتی سے انہوں نے مجھے فلم انڈسٹری میں ڈال دیا اس بزنس سے بھی انہیں کافی منافع ملا اس محفل میں میرا مطلب ہے یہ سیٹ رحمان سے کیا تعلق وہ کیوں تمہیں مجھ سے ملانے کیلئے اتنا مجھر تھا تم اب بھی اتنا ہی معصوم ہو پاریزاد دنیا کو نہیں سمجھ پائے نا سیٹ رحمان دنیا نے میری ماں سے سوڑا کیا ہے تمہی رجھانے کا سوڑا ہے اس لیے میں آج بن تھن کے شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کو لبھانے آئی ہوں ایک جلوہ فروش بن کر مگر کیوں ایسا کہ مطلب مجھ سے آن پڑا اسے تمہاری فرم ایک کنسٹرکشن کا بہت پڑا ٹھیکہ لینے والی ہے اور سیٹ رحمان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹھیکہ اسے ملے اس کے لئے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے اس لئے اس نے مجھے ہائر کیا ٹھیک 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 �